بہت خوبصورت سی اسٹوریکل جگہ ہے بہت خوبصورت ٹاؤن ہے جاتے ہیں تھوڑا واک کرتے ہیں یہ ہے لیڈی گیٹ سٹریٹ اور ہل کا ایریا ہے ہل کا ہی پوسٹ کورٹ ڈالا تھا تو یہ ہے لیڈی گیٹ سٹریٹ یہاں میں آیا ہوں کام کر رہا ہوں یہ ہے ریسٹورنٹ یہاں پہ کام میرا فینش ہو گیا بس ابھی پیمٹ وغیرہ سب کلیر ہو جائے تو ادھر سے چلتے ہیں میں تھوڑا واک کر کے آپ کو دکھا دوں یہ ٹاؤن مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کئی بہار آ چکا ہوں وہ بہت اسٹوریکل ہے تو چلیے تھوڑا واک کر کے دیکھتے آنکھیں بہت پرانی سی بیلڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرکچر بہت پرانا ہے سارا کھنڈر بن چکا ہے بہت تاریخ یہ کافی بڑا ہے اس نے پورا اس کا رکبہ ہے کافی میں ہوں بہت پورا سوڑی میں رہا ہوں دیکھم میں سببھلا آپ دیکھم ہاں تو یہ ہے بیورلی بیورلی ہل بیورلی ہل کا ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ نیا کام بھی ہویا ریپیرنگ ہوئی ہے شاید یہاں میں بہر آ چکا ہوں اس طرف سے بہر آ چکا ہوں اور یہ خوبصورت پرانی عمارت بہت خوبصورت یہاں پر اور بھی کافی دکانیں وغیرہ ہے مارکیٹ ایریا ہے سارا یہاں سے نظر گھما کے ادھر دیکھتے ہیں چلیے یہاں تھوڑا واک کر لیتے ہیں آپ صفائی دیکھئے ہمارے ٹاؤن ایسے نہیں ہوتے خاص کر میں اگر اپنے ٹاؤن کی بات کروں بریڈ فورٹ ٹاؤن کی تو وہ ایسے نہیں ہے یہ دیکھیں باہر کرسیاں لگائے ہوئے ہیں بہت خوبصورت ٹاؤن سینٹر ہے یہ درمیان میں پارکنگ ہے چبوترہ جیسے بنایا ہوا ہے یہ ساری دکانیں ہیں آگے تک ساری دکانیں دونوں سائٹ مارکیٹ ایریا ساری دکانیں ہیں ساری دکانیں ہیں ساری دکانیں ہیں یہ لیڈی گیٹ تندوری یہاں بھی ریسٹورنٹ ہے ٹیک آوے یہ آگے سے یہ گلی ادھر نو انٹری ہے سائن لگا ہوئے اور یہ وہی سٹریٹ جس کے اندر سے میں سیدھا ادھر سے نکل گیا تھا لیڈی گیٹ سٹریٹ میں پھر واپس آ چکے ہیں اور سامنے وہی پرانی امارت یہ چھوٹی سی ایک وقت ہو گئی یہاں پر دوستو آپ لوگ کو تھوڑی چلکیاں دکھانی تھی وہ بھی یہاں سے فارغ ہو کے چلتے ہیں پھر ایک اور جگہ راستے میں آ رہی ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں وہ بھی بہت خوبصورت ہے پارک جیسا ہے اور اندر سے روڈ گزرا ہوا ہے تو چلیے ابھی چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں بھائی سے بات کرتے ہیں کچن میں جاتے ہیں اور بھائی سے بات کرتے ہیں یہ ہے ان کا مینیو کہ then مجموعی چیس کو ہمیں بہر وار میں تو دوستو ابھی چلتے ہیں یہاں سے کام ختم ہو گیا آپ کو ٹاؤن کی تھوڑی سی جلکیں دکھا دیں یہاں بیورلی ہیل جو ہل کا ایریا ہے اور یہ سٹریٹ ہے لیڈی گیٹ میں یہاں آیا تھا ریسٹورنٹ کا نام ہے ماں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایک اور بھی ہے پیورلی ہل تندوری سمتنگ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا تو ابھی چلتے ہیں یہاں سے میں اپی راستے میں سے ایک پارک ٹائپ ہے وہاں سے گزروں گا وہ آتے ہوئے میں نے دیکھا تھا بہت خوبصورت گائیں وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی چر رہی تھی کچھ بیڑیں وغیرہ بھی تھی روڈ کے دونوں سائیڈ اور کھلا ماحول ہے ویسے تو کھیتوں میں وہ بھار لگایا ہوتا ہے کانٹوں والا باب وائر لگایا ہوتا ہے لیکن ادھر کچھ بھی نہیں ہے اور ساتھ میں گاڑیاں وغیرہ بھی کھڑی ہیں لوگوں کی پارک میں گھوم پھر رہے ہیں تو چلیے ابھی آگے جا کے وہ دیکھتے ہیں توڑے اور پھر چلتے ہیں اپنے سفر پہ آگے میں سفر تو ریکارڈ نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے آن موبائل اس کے ساتھ لٹکا سکوں ویسے بھی کرتا رہتا ہوں ریکارڈنگ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں تھوڑی در بات تو یہ ہے دوستو وہ خوبصورت پارک بچے کھیل رہے ہیں گاڑیاں کھڑی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے دونوں سائٹ پہ خوبصورت درخت میں تھوڑا روک لوں ہی کہیں پہ گاڑی یہ دوستو میں ادھر سے آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں اس طرف کو بہت خوبصورت جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لینڈس کے لئے یہاں پر یہ بھی کوئی کھیلنے کے لئے کوئی جگہ جیسی بنائے ہوئے میرا فیال ہے گولف کے لئے ہے جھنڈا لگا ہوئے شاید گولف کے لئے ہی ہوگا کیا کیا آپ کو دکھاؤں دوستو سب یہ ہی ہے اس طرح کے درخت لگے ہوئے یہ سب لائن پہ لگے ہوئے کافی لمبا راستہ ہے دونوں سائڈ سے درختوں کے نیچے بینچ وغیرہ لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس روڈ پہ 40 سپیڈ ہے یعنی کی سپیڈ بھی تیز ہے جو نورمل گلی میں سپیڈ ہوتی ہے 20 یا 30 وہ نہیں ہیں میں گھائیں دیکھ چکا تھا آتے ہوئے لیکن ابھی گھائیں نظر نہیں آ رہی شاید آگے جا کے ملیں یا تو چلی گئی یہاں چر رہی تھی گھائیں وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی کچھ جگہوں پہ بہت خوبصورت لینڈسکیپ پہ بہت خوبصورت ایری ہے لوگ صرف یہاں ہوا خوری کے لئے آتے ہیں راستے میں وہاں پیچھے کافی گھاڑیاں کھڑی تھی میں تو گھاڑی چلا رہا تھا تو ریکارڈ نہیں کر سکا ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اگر کچھ ملے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گھاڑیاں کھڑی ہیں روڈ کے دونوں سائٹ پہ خوبصورت ایریہ ہے یہ دیکھیں دوستو کتنی خوبصورت گندم ہوگی ہوئے گندم پک گئی ہے یہ گندم پکی ہوئے چاروں سائٹ پہ گندم کے کھیتے گندم پک گئی ہے ہمارے ہاں کب کی وہ کھیت صاف پی ہو چکے اور ادھر ابھی بھی یہ جولائی کے میڈل میں ابھی بھی یہ گندم لگی ہوئے اور ابھی گرین ہے نیچے سے گرین ہے آپ کو اس سائٹ پہ بھی دکھا دوں ادھر سے میں ادھر سے آ رہا ہوں اس سائٹ پہ دیکھیں تو یہ گندم بلکل ابھی گرین ہے سبز ہے بھی یہ ساری گندم یہ بھی نہیں پکی یہ شاید لیٹ ہے سامنے کتنا خوبصورت ایریا ہے سکسٹی روڈ ہے تو گاڑیاں بہت تیزی سے جا رہی ہیں بہت تیز سپیٹ ہے یہاں پر کافی سپیٹ سے گاڑیاں گزر رہی ہیں بہت خوبصورت بھی ہوئے یہاں پر ابھی انچائی سے ابھی ہم نے نیچے جانے بہت خوبصورت ایریا ہے چلیے آگے چلتے ہیں سامنے ویو دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں تو دوستو ہم بریڈ فورٹ پہنچ آئے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملیں گے